بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹینٹھ پارڈ کرنے لگے ہیں دی پرو لاغ ٹو دی کھینڈب ری ٹیلز کا مانگ کا کریکٹر ہو چکا ہے اور اس کے بعد نیکس سیکنڈ جو ہے ریلیس کریکٹر آیا ہے دی فرائر اور اوورال سکسٹھ کریکٹر آیا ہے دی فرائر کا فرائر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چرچ میں کام کرنے والا چرچ کا ایک نمائندہ جو کہ ہزانچی ہوتا ہے جو کہ پیسے ہی گٹھا کرتا ہے صدقہ حرات کٹھا کرتا ہے جفری چوہسٹر یہ سرائے میں موجود ہے وہاں پر ایک فرائر بھی موجود ہے اب اس فرائر کی خوبیاں بیان کر رہا ہے بڑے آئرانیکل انداز سے ایک مذہبی پیشوا ہونے کے باوجود ایک مذہبی رکن ہونے کے باوجود یہ بندہ کتنا بڑا فرائر لیا ہے اور آئرانیکلی کہتا ہے کہ یہ بہت کام کا بندہ ہے بہت ورکی بندہ ہے شروع کرتے ہیں جی فرائر یہ اس میٹلینڈ ڈائلیکٹ میں دیکھیں جی اولڈ انگلیش کے اندر موڈرن میں دیکھیں تو وہاں پر ایک فرائر موجود تھا جو کہ وانٹن وانٹن کا لفظی مطلب ہوتا ہے وانٹن کا مطلب ہوتا ہے دل لگی کرنے والا ایک فرائر تھا جو کہ بڑا وانٹن تھا میری خوش مزاج ایشوئی شرط میں پڑا رہنے والا آگے دیکھتے ہیں جی اس میٹلینڈ ڈائلیکٹ میں تو موڈرن میں دیکھیں a limiter a very festive man limiter limiter کا لفظی مطلب ہے limit پر رہنے والا اب جو بھی چرچ ہوتا ہے اس کا ایک علاقہ جو ہے مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کا چرچ ہے اور اس علاقے سے جو چندائی کٹھا کرنا ہوتا ہے وہ اس فرائر کی ذمہتاری ہوتی ہے یہ ایک فرائر ہے جس کی کچھ ایریا کی لیمیٹیشنز ہیں اور وہ صرف اور صرف اس ایریا کے اندر جو چندائی کٹھا کر سکتا ہے اپنے چرچ سے related تو اس لیے یہ ایک لیمیٹر ہے festive man solemn man solemn کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے سنجیدہ لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے festive man جو کہ festivity جو کہ دعوتوں کو جشنوں کو انجائے کرتا ہے east midland dialect old english ہے جی دیکھتے ہیں جی اس میں in all the orders four is none that can so much of dalliance and fair language تو modern میں دیکھیں in all the orders four is none that can equal his gossip and his fair language اب اس کے خوبیاں بیان کرنے لگیں جی بہت بڑا چرب زبان بندہ تھا باتو میں کسی کو آگے نہیں تھا نکلنے دیتا لوگوں کو قائل کر لیتا تھا فرادیا سی نو سرباز سی in all the orders four یہاں پہ order four کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ چار فرقے لے لیں جو کہ christianity کے اندر مشہور مشہور جو ہیں protestant angelican puritan catholic تو کہتا ہے کہ یہ جو چار بڑے بڑے فرقے ہیں اور ان کے جو orders ہیں ان میں سے یہ بنتا سب سے نمائیا تھا کہ اس جیسا کوئی بھی بنتا gossip نہیں کر سکتا تھا none that can so much of dalliance so much billions gossiping fair language لچھے دار گفتگو تو modern میں دیکھیں four orders کے اندر none that can equal his gossip کوئی بھی gossiping میں اس کے equal نہیں تھا and his fair language اور اس کی چرب زبانی کا کوئی بھی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جو بھی چار orders تھے fear کے مجھوڑ تھے he had made full man a marriage of young woman at his own cost تو modern میں دیکھیں he had arranged full man a marriage of woman young and this at his own cost to east middle and dialect میں دیکھیں he had made full man a marriage of young woman تو نوجوان تو شیزاؤں کی لڑکیوں کی وہ marriage جو ہے وہ اپنے کھاتے سے اپنے پلے سے arrange کر دیتا تھا made کروا دیتا تھا at his own cost اپنے کھاتے سے کچھ لوگ یہ بھی interpretation کرتے ہیں کہ اس کے ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سمپلی یہی کافی ہے کہ یہ مختلف لڑکیوں کی شادی اپنے پلے سے کروا دیتا تھا لیکن جب ہم اس کا کریکٹر کرتے ہیں اور اس کے کرتوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے ہاں پہلی بلی بات بھی ٹھیک ہی ہے ان تو آرڈر ہی ہم آرڈر میں دیکھیں ان تو ہی آرڈر ہی آرڈر پوسٹ تو اس کا جو شرکہ تھا آرڈر تھا یا اس کا جو چرش تھا اس میں یہ ایک نوبل پوسٹ پر تھا اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے ان تو ہی آرڈر ہی و آرڈر پوسٹ کہ اپنے شرکے کا وہ بہت بڑا پوسٹ تھا پلر تھا وہ اس جیسی ورائٹیاں کسی کے پاس مجود نہیں تھی آگے پڑھتے ہیں اس میٹل ڈائیلیکٹ کے اندر فول well beloved and familiar was he with franklin overall in his country تو موڈر میں دیکھیں well liked by all and intimate was he with franklin everywhere in his country تو دیکھئے کس طرح کا یہ مذہبی بندہ ہے فول well beloved تو اس سے بڑی محبت کی جاتی تھی familiar یہ بہت زیادہ familiar تھا واقف تھا کن کے ساتھ with franklin franklin کہتے ہیں پرانے وقت میں جو زمین دار property پر قبضہ کر لیتے تھے ان کو franklin بولتے ہیں in اندر جتنے بھی franklin تھے وہ اس کے دوست احباب تھے مطلب کیا کہ وہ property تک قبضہ کرتے سن اے چر جدی طرف ہوں اے سمجھو رجسٹری ہونا دینا لاندہ اس midland dialect میں دیکھیں and eat with worthy woman of the town تو مارڈل میں دیکھیں and with the worthy woman of the town ہاتون ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی اس کی جاری تھی تو یہ ironically کہہ رہا worthy woman تو جہاں جہاں پہ بھی worthy لفظ آرہا نا وہ basically ironical ہے کہ جگہ سر شریف عورتوں دیا سر اگر east midland dialect کے اندر for he had power of confession as said himself more than accurate تو مارڈن میں دیکھیں for at confessing he had more power in gown as he himself said than a good curate old میں دیکھیں for he had power of confession confession کہتے ہیں اطراف کرنا christianity کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایک پادری کے پاس جاتا ہے اور اس کو witness box کے اندر کہتا ہے فادر میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اور مجھے معافی مل جائیں تو اگر فادر جو ہے وہ اس کا confession سن لیتا ہے اطراف سن لیتا ہے تو وہ اسے christianity کے اندر بولا جاتا ہے کہ معافی مل جئی ہے تو اب وہ کام جو تھا وہ کام جو تھا curate کا یہ فرائر جو کہ ایک نچلے رینک کا بندہ ہے لیکن as said himself یہ خود کہتا تھا کہ اس کے پاس confession کی جو power ہے وہ more than accurate ہے کہ وہ ایک بڑے پادری سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے confession سننے کیوں کیونکہ confession سننا میں مال لبنا میں مال لبنا میں بندیانوں کہنا جا تنو معافی لب گئی تنو اللہ کو معافی لے دیتی موڈل میں دیکھیں for confessing he had more power in gown گاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ must be gown پہنتا تھا تو as he himself said جیسے کہ وہ خود ہی کہتا تھا دین ایتیو کیوریٹ کہ وہ ایک good کیوریٹ سے زیادہ پاور رکھتا ہے جب اس نے گاؤن پہنا ہوتا ہے مطلب کیا کہ جب وہ فرائر ہوتا ہے چرچ کے اندر for of his order he was licenciate model میں دیکھیں for of his order he was licenciate اپنا جو اس کا چرچ تھا اس کا جو فرقہ تھا اس کی جانب سے اس کو licenci ملا ہوا تھا یعنی اس کو licenci ملا ہوا تھا کہ یہ خزانچی ہے تو خزانہ اکٹھا کرے صدقہ خیرات اکٹھا کرے لوگوں سے جا کے مانگے لیکن یہاں پر مجھے تو لائسنس ملا ہوا ہے کس چیز کا کنفیشن سننے کا کیوں کنفیشن سننے تا بھی دیاریاں لگ دیا نے کس طرح وہ آگے بتانے لگ